بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وآلہم محمد وآلہم محمد وآلہم محمد وآلہم بے حد و بے حساب درود و سلام حضور اکا کریم صلی اللہ علیہ وآلہم اسلام علیکم سامین سامین کچھ لوگ غلط فاہمی کے سبب اور کچھ لوگ اپنی جہادی تنظیموں کی تشہیر کی خاطر غزوہ ہند کا سہارہ لیتے ہیں حالانکہ غزوہ ہند وہ جنگ ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لڑی جائے گی اور وہ زمانہ ابھی بہت دور ہے کیونکہ ابھی اس دور سے پہلے کی کچھ علامات پوری ہونا باقی ہیں جیسا کہ کسی اسلامی ریاست کا باقی نہ رہنا اور اسلام کا صرف ہر مین شریفین تک محدود ہو کر رہ جانا اب آئیے ذرا غزوہ ہند کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے غزوہ ہند کے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں سامین حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اور امام حاکم اپنی مستدرک میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا تھا سو اگر میں یعنی ابو حریرہ شہید ہو گیا تو بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا اگر واپس آ گیا تو میں آزاد ابو حریرہ ہوں گا سامین اسی طرح سنن النسائی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ مسلمان ہندوستان میں جہاد کریں گے اگر وہ جہاد میری موجودگی میں ہوا تو میں اپنی جان اور مال اللہ تعالیٰ کی رحمے قربان کروں گا اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل ترین شہدہ میں سے ہوں گا اور اگر میں زندہ رہا تو میں وہ ابو حریرہ ہوں گا جو عذاب جہنم سے ازاد کر دیا گیا ہے سامین اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں سنن النسائی میں السنن القبرہ میں التعبارانی میں موجود ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا سامین اسی طرح ایک حدیث حضرت قاب رضی اللہ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا وہ مجاہدین ہند کو پامال کر ڈالیں گے اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزین و عرائش کے لیے استعمال کرے گا وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں یعنی حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے سامین اس روایت کو امام بخاری کے استاز امام نائم بن حماد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں نکل کیا ہے ایک حدیث حضرت صفوان بن عمر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں یعنی حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے اللہ ان مجاہدین کو کی مغفرت فرمائے گا جب وہ شام کے طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وہاں موجود پائیں گے اس روایت کو امام نعیم بن حمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے سامین ان سب روایات کو مدے نظر رکھیں تو ایک بات واضح طور پر سامین آتی ہے کہ اسلامی لشکر یہ جنگ ہندوستان سے لڑے گا جس میں سندھ کا علاقہ بھی شامل ہوگا جبکہ آج سندھ پاکستان کا حصہ ہے بلکہ تور نبوی میں سندھ کا علاقہ آج کا پورا پاکستان بنتا ہے تو آج کی کوئی جنگ غزوہ ہند کیسے کہلا سکتی ہے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں پر فتح پانے کے بعد شام کی طرف پلٹے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا یعنی یہ غزوہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے لڑا جائے گا جبکہ ابھی ان کا زمانہ بہت دور ہے جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے کہ ابھی کچھ نشانیاں باقی ہیں جو کہ اس زمانے سے پہلے وقوع وزیر ہو چکی ہوں گی جیسا کہ کسی اسلامی ریاست کا باقی نہ رہنا اور اسلام کا صرف ہر مین شریفین تک محدود ہو جانا